مولانا ابوالکلام ازاد کی پیدائش مکہ سعودی عرب میں سال 1888 میں ہوئی جس کے دو سال بعد ان کا پورا کنبہ ہندوستان کے کلکتہ شہر میں آ کر بس گیا انہیں فارسی، اردو، عربی اور تاریخ کا غزب کا علم تھا انہوں نے شام سندر چکرورتی اور عربندو گھوش کے ساتھ مل کر 1905 میں بنگال کے بٹوارے کی زبردست مخالفت کی سال 1909 میں وہ مسلمانوں کے لیے الگ الیکٹوریٹ کی مرلے منٹو کی تجویز کے سخت خلاف تھے اور اس الگ الیکٹوریٹ کے مدے پر انہوں نے انگریزی حکومت کو اپنے اخبار الہلال کے ذریعے خوب لطاڑا 1920 میں مہاتمہ گاندھی ہندوستان کی سیاست کا اُبھرتا چہرہ تھے اور مولانا آزاد گاندھی کے نون کورپوریشن تحریک سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی خود کی تحریک خلافت مومنٹ شروع کر دی انہوں نے گاندھی کی نون کورپوریشن تحریک میں 1920 سے لے کر 1922 تک شرکت کی اور اسی وقت کانگریس پارٹی میں بھی شامل ہو گئے اس کے بعد انہیں خلافت کمیٹی کا آل انڈیا پریسیڈنٹ چنا گیا 1923 میں محض 35 سال کی کم عمر میں انہیں انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا سال 1940 میں انہیں دوبارہ کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا اور 1946 تک وہ اس عہدے پر قائم رہے یہ ابوالکلام آزاد ہی تھے جنہوں نے محمد علی جنہ کی ٹو نیشن تھیوری کو سرے سے خارج کیا اور عوام کو بھروسہ دلایا کہ ہندوستان ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہنے والوں کا ملک ہے اور ہم سب اس میں امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں